بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو مائن نیو ویڈیو دوستو اگر آپ یورپ میں آنا چاہتے ہو تو میں ڈنمارک کو از ایورپین کنٹری پریفر کروں گا کیونکہ ڈنمارک جو ہے ایک اسکنڈینیوین کنٹری ہے اور یہاں کے لوگ پچھلے تین سال سے ون اف تا ہیپیسٹ پیپل ان دے والد رہ چکے ہیں مطلب یہاں کے ہر طرح کی سہولت جو ہے جو ملکوں سے بہت ہی بہتر ہے اس لئے یہ لوگ بہت ہیپیسٹ پیپل ان دے والد رہ چکے ہیں مطلب کے ریکارڈ رہ چکا ہے پچھلے تین سالوں میں اور اسی لئے میں ڈنمارک کو از ایورپین کنٹری اور یہاں پر کام کرنے کے لئے مطلب یہاں سٹوڈی کرنے کے لئے پریفر کروں گا اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلو کہ اگر آپ یورپ میں آنا چاہتے ہو تو سب سے آسان ترقیہ ہی ہوگا کہ آپ نے ورپ ویزا اپلائی کرنا ہے مطلب کہ آپ نے ورپ کے ذریعے یورپ میں آنا ہے وہ بہت ہی سستہ اور بہت ہی ایزی ہی پروسس ہے مگر اس کے لئے آپ کو کام دوننا ہوگا پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھے کہ آپ کون سے ویب سائرز یوز کر کے آپ نے کام دوننا ہے مگر اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسے بڑے کمپنیز کے نام بتاؤں گا جو کہ آپ ان کو ڈائریکلی فالو کر سکتے ہو اور آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ ایسی ویکنسی سے جو آپ اپلائی کر سکتے ہو تو آپ ڈائریکلی اپلائی کرتے ہو اور وہاں پہ اس کے بعد آپ اپنا ویزا اپلائی کر کے یہاں پر آکے شفٹ ہو سکتے ہو اور یہ پانچ کمپنیز نہ صرف ڈینمارک اور یورپ میں مشہور ہے بلکہ اپنے برانچز رن کر رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے بڑے پانچ کمپنیز ہیں جو کہ دینیش ہیں اور انٹرنیشنل بزنس رن کرتے ہیں نمبر ایک پر آتے ہیں نوہ نوردسک یہ میڈیسین کمپنی ہے اور یہاں پر انسلین بناتے ہیں اور یہاں پر ہر درہ کے بندے ہائی کرتے ہیں نوہ نوردسک کا جو مین برانچ ہے کپنہیگن میں واقع ہے کپنہیگن دینمارک کا اپیٹل سٹی ہے نوہ نوردسک دینمارک اور یورپ کے علاوہ ایشیا میں بھی ہے مطلب کہ انڈیا سعودی عربیہ ویتنام سنگاپور اور اس کے علاوہ برادیل اور امریکہ میں بھی اپنے برانچز کھولے ہیں تو یہاں پر آپ کے لئے بہت زیادہ اپورچنیٹیز ہیں اگر آپ نے نوہ نوردسک کو فولو کرے اور وہاں پر کام کرنے کی تلاش کرے اور اگر آپ کو کام مل جائے تو آپ آسانی سے یورپ میں آسکتے ہو کیونکہ نوہ نوردسک کا مین برانچ کپنہیگن میں ہے دوسرے نمبر پر آتے ہیں کرون فوس کرون فوس جو کہ سنٹرل جٹلینڈ میں پائے جاتے ہیں اگر دینیش میں اسے کہے تو میڈ یولن میں واقع ہے اس کا مین برانچ اور اس کی جو ادر برانچز انٹرنیشنل برانچز ہیں وہ اسپیشلی افریکہ انڈیا اور امریکہ میں ہیں تو آپ اس کمپنی کو بھی فولو کر سکتے ہو اور وہاں پر اپنا سوٹیبل جوب دون سکتے ہو دوسرے نمبر پر آتے ہیں جس کا نام ہے ماسک اس کا پورا نام دینیش میں اسے کہتے ہیں اے پی مولر میسک مطلب یہ کہ یہ کانٹینر شپنگ کرتے ہیں یورپ سے ایشیا اور افریکہ اور امریکہ میں یہ کانٹینر شپنگ میں سب سے بڑا کمپنی ہے تو اس میں بھی آپ اپنا جوب دون سکتے ہو جو کہ یہاں پر انجینئرز سیلزمین اور ہر طرح کے بندے انہیں چاہیے اور وہ بھی انگلیش ریکنگ بندے ہائر کرتے ہیں چوتے نمبر پر آتے ہیں جس کا نام ہے کالسپرگ کالسپرگ جو ہیں بیئر ڈرنکس وغیرہ پروڈیوز کرتے ہیں اور یہ دنمارک کے علاوہ سارے یورپ کنٹریز میں اور ایشیا میں آپریٹ کرتے ہیں اور ان کے پاس ہر طرح کے جوبز وغیرہ موجود ہیں جس میں فائنانسے لے کر آئی ٹی اور مارکٹنگ وغیرہ سارے آتے ہیں تو یہ انگلیش بندے بھی ہائر کرتے ہیں اور آپ یہاں پر جو کہ دنمارک میں ہیں وہاں پر اپلائے کر سکتے ہو اور اس کے بعد دنمارک میں موو ہو سکتے ہو پانچوے نمبر پر آتے ہیں جس کا نام ہے آلہ فود اس کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فود کے چکری میں کام کرتے ہیں مگر ان کا جو صرف اور صرف مین پروڈکشن ہے وہ ہے ڈیری فود مطلب کہ دودھ وغیرہ یہ لوگ پیکنگ کرتے ہیں اور اس کو آگے بیچتے ہیں ان کا جو مین برانچز ہے وہ آغوز کے قریب ایک شہر اس کا نام بیل بی ہے وہاں پر واقع ہے اور وہاں سے اپنے سارے برانچز کو آپریٹ کرتے ہیں اور آلہ فود یورپ اور ڈینمارک کے علاوہ بہت سے دوسرے ایشین کنٹریز میں بھی اپنے برانچز کو لے ہوئے ہیں اور آلہ دیری مین سے لے کر آئی ٹی سپیشلسٹ برینڈنگ مارکٹنگ اور سارے ان شعبوں میں ویکنسز آفر کرتے ہیں اور نہ صرف ڈینیش میں بلکہ یہ انگلیش سپیکنگ بندے کو بھی ہائر کرتے ہیں تو آپ ان ویب سائٹس کو فالو کر سکتے ہو اور اپنے شعبوں میں کام ڈون سکتے ہو ان پانچ بڑے کمپنیز کے علاوہ دوسرے ایسے بی کمپنیز ہیں جو کہ انگلیش سپیکر ہائر کرتے ہیں جن کا نام ہے ویسٹاس ٹی ایل جی ڈی ایس وی ٹونگ انرجی سٹیٹ آئل ریفائننگ ڈینمارک لیگو دانسک پانک ڈینش پانک نوردیئے پانک اور بہت سے ایسے بڑے کمپنیز ہیں جو کہ انگلیش سپیکر ہائر کرتے ہیں اور یہاں پر آپ اپنے شعبوں میں جب ڈون سکتے ہو اور آپ کو ڈینمارک میں آنے کی چانسز ہو سکتی ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے اور اگلے ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی تھا اللہ حافظ